بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپری کارنینز کے حوالے سے برج جدی کے حوالے سے دو ہزار چوبیس کے حلچل مجا دینے والی پیشنگویں آپ کے لئے لے کر آئیں دو ہزار چوبیس اس صدی کے تمام ریکارڈز توڑ دے گا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے دو ہزار تیس کی وہ باتیں جو دو ہزار چوبیس میں بلکل بھی نہیں ہوں گی کیپری کارن دو ہزار چوبیس بیسٹ یئر آف دی سینچری کے حوالے سے بات کریں گے بریکنگ آل ریکارڈز نون سٹاپ چینجز کے حوالے سے بات کریں گے آپ تمام سے ریکویسٹی چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو سرک لکل کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اب جو پریزنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا دو ہزار چوبیس کے حوال سے تھوڑا بات کریں کہ کس طرح کے پلانٹس کی پوزیشنز ہوں گی تو جو گیلیونت ہاؤس میں شنی بیٹھا ہوا یعنی گیارویں گھر میں شنی موجود ہے اپنے پاورز آپ کو دو ہزار چوبیس میں دیتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ یاد رکھے گا شنی یعنی سیٹرن زہل کو کہتے ہیں اس کے بعد راہو دو ہزار چوبیس میں آپ کے ٹویلت ہاؤس میں ہوگا اسی طرح ایٹھ ہاؤس میں برسپتی یعنی کہ جوپیٹر مشتری موجود ہے پچھلے تقریباً یوں کہہ لیں کہ ساڑھ ستی کا چونکہ ان کا ٹائم بھی چل رہا ہے کیپری کونیوس کا برج جدی کا تو تعلیم کے حوالے سے پرابلم دولت پیسہ اس کے حوالے سے مسائل آپ بتا سکتے ہیں پچھلے ساڑھے سانس سال میں کچھ نہ کچھ یعنی یہ ٹوٹل جو ساڑھے سانس سال کا ان کا جو سپین ہے اس کے اندر پچھلے بھی کئی سالوں سے یہ پریشان رہے ہیں جس میں پیسو کے مسئلے یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے یا ازدواجی زندگی ان کی لو لائف ان کی میریڈ لائف ان کے زمینوں جائدہ سے جو پیسے آتے ہیں یا کوٹ تچہری کی کیسز یا کسی نہ کسی چیز میں یہ الجے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کی پرابلمز ان کو فیس کرنا پڑی سب سے بڑی بات کیپری کونینس یعنی برج جدی کی کے تھکتے نہیں ہیں کچھ بھی کر لیں ان کو چوبیس گھنٹے آپ کام کروالیں کبھی بھی تھکیں گے نہیں اور سب سے بڑے بات ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں انویٹیو ہوتے ہیں اپنی ورک پلیس میں اپنے طریقوں سے بھی کام کرتے ہیں لیکن بہترین چیزوں کو بہترین کرنا ان کو آتا ہے سب سے بڑی بات یہ کسی میں گھلتے ملتے آسانی سے نہیں ہے پہلے اس کو اچھے سے observe کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ ان کا دوست بننے کے لائک ہے اس سے گھلنا ملنا چاہیے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں تو اس کے بعد اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کسی پر blind faith نہیں کرتے فوراں سے کسی کو پیسے دے دینا فوراں کسی کا کام کر دینا فوراں کسی کے لیے حامی بھر لینا یہ نہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں سامنے والا بندہ اس لائک ہے کہ اس کا کام کیا جائے یا اس پر بھروسہ کیا جائے یا اس پر اعتماد کیا جائے اس نے دھوکہ کم سے کم کھاتے ہیں بڑے ہی active بہت ہی physically بہت active ہوتے ہیں زیادہ تر یہ morning walk, gym, yoga آپ بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے means کہ active رہتے ہیں اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو اپنے کام کے اندر اتنے زیادہ جوست اور پرتیلے ہوتے ہیں کہ بہت ہی محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے career میں, ان کی job میں ان کے کاروبار میں ہر دنیا کے یوں کہلیں کہ ہر معاملات زندگی کے اندر یہ اپنے اسی وجہ سے اسی property کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ مانے جاتے ہیں بہت ہی hard working اور بہت ہی جوست active ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات اپنے secrets ایسے ہی ایمائن کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں کسی بھی چلتے پھرتے کے ساتھ کوئی ملا اور اپنے راز بتا دیا نہیں یہ اپنے راز اپنے اندر رکھتے ہیں اور اپنے بہت ہی قریبی دوست یا ان کے husband وائیویا جو جن پر یہ بروسہ کر سکتے ہیں انہی کو بتاتے ہیں ورنہ کوشش کر کے بھی ان سے آپ راز اگلوا نہیں سکتے بہت مشکل ہوتا ہے spiritually بہت ہی uplifted کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ مذہب سے ان کا رجحان رہتا ہے ابھی نہیں ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ سیڑ سپارٹی کھیل کو دوستو یارو میں ان کا زیادہ time جاتا ہے تو ایک وقت ضرور آتا ہے زندگی میں جب یہ مذہب سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ ہی ان کے progress کا بہترین وقت ہوتا ہے اپنے professional life اپنی personal life کے اندر بہت ترقی کرتے ہیں جب یہ مذہب سے جڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہیں جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو Capricornians کسی بھی مذہب کے اپنے regular prayers meditation وغیرہ کر کے اللہ کو خوش کر کے اپنے جس کو وہ مانتے ہیں جیزس بھگوان جس کو بھی اس کو خوش کر کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یاد رکھئے کہ ان کی ترقی کے راز بھی اسی کے اندر ہے اور یہ مذہبی قسم کے لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں ان کا sense of humor کمال کا ہوتا ہے کسی دکھی انسان کے اندر سے دکھ کو پریشانی کو tension کو depression کو anxiety کو اس کو سوک لینا sponge کی طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں means کہ کوئی بندہ دکھی آئے وہ دکھی ان کے پاس سے چلا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ اس کو حقصہ کر بھیجیں گے اس کو خوش کر کے اس کو tension free کر کے بھیجیں گے اور یہی دعائیں لیتے ہیں اس طرح سے اور دعائیں جمع کرتے ہیں اور ان کے دعائیں ہی جب لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں تو وہ ان کو لگتی بھی ہے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یاد رکھئے گا 32 سال کے عمر یعنی 32 سال کے جب 45 سال یعنی 45 سال یہ جو 32 to 45 کا ہم نے figure دیا ہے اس کے دوران یہ اچھا پیسہ کما لیتے ہیں means کہ stable ہو جاتے ہیں mature ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا step لینا ہے کیسے well calculated decisions لینا ہے بڑے بڑے decision لے جاتے ہیں کاروبار میں اپنی جوب میں اپنے sources of income میں اپنے زمین ہو جائداد کے معاملات میں اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں freelancing online trading تو ڈالرز میں payment کے حوالے سے بہت ترقی کر جاتے ہیں بہت پیسہ جبا اتنا پیسہ یہ luxurious item ہے مہنگی میں مہنگی item خریدنا یہ سوچنا نہیں پڑتا ان کو یہ جو ہم نے عمر بتائی ہے اس کے اندر یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے لئے گاڑی بنگلا bank balance اچھا mobile phone اچھی luxurious life اچھا royal lifestyle اپنا سکتے ہیں بہترین یعنی upper condition یوں کہہ لیں کہ lower class سے upper class کا بھرپور سفر جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں اور بڑی تیز رفتاری سے کرتے ہیں مہنتی تو یہ لوگ ہوتے ہیں اور جو hard working جتنے بھی zodiac sign بہت جلدی ترقی کرتے ہیں اور upper class میں آنا ان کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتے ہیں یاد رکھے گا 2024 آپ کے fitness کا سال رہے گا جتنے بھی capricornians یوگا gym aerobics activity کوئی نہ morning walk کچھ نہ کچھ ویٹیو رہیں گے ہارڈ ورکنگ رہیں گے ہر کام میں چاہے اپنی professional life میں اپنے career میں اپنے کاروبار میں ہر جگہ active رہیں گے اور ان کا mind کا تیزی سے چلنا طریقے سے چلنا یہی ان کو آگے لے کے جائے گا اور بہت تیزی سے ترقی کرنے کا سال رہے گا 2024 میں capricornians کے لئے سار ستی کا جو last end چل رہا ہے حوالے سے یعنی جو problems اگر ان کو آئیں گے وہ آئیں گے دانت درد کے حوالے سے یا پھر آنکھوں میں درد ہونا ہڈیوں میں درد ہونا جوڑوں کا درد کمر کا درد اور lower body pain سردرد migraine اس کے سنگے even پیٹ کے جو problems ہے بار کا کھانا بھی یہ کھائیں گے جائے جائے گریسی oily junk food اگر کے معاملات میں جنون ہی ہو جائیں گے پیسہ جنون کی حد تک کمانا آپ کا ایک مشن رہے گا جس کی وجہ سے اپنے کرزیں اتارتے وے نظر آئیں گے یا تو کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے دوسرا یہ کہ پیسے اتنا کمائیں گے کہ اپنی گھر کو اپنی فیملی کو اچھا سپورٹ دے سکیں گے اور پیسہ اتنا کمائیں گے کوئی نیا کاروبار شروع کر پائیں گے اگر کوئی جوب کرتے ہیں تو ساتھ میں کوئی دوسرا سورس اف انکم بھی بڑھائیں گے اور اگر جوب کرتے ہیں تو بہت سارے جوب چھوڑ کر جائیں کاروبار کی طرف اور کاروبار ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسری جگہ پر انویسٹ کرنا اور وہاں سے منافع حاصل کرنا اسی وجہ سے ان کے سورس اف انکم بہت بڑھ جائیں گے ان کے ہیڈن سورس جیسے شیئر مارکٹ گولڈ اور اس کے علاوہ پرائیس بارنڈ اور لوٹری وغیرہ بہت بڑھ جائے سیلف کانفیڈنس بوسٹ اپ ہو گا سیلف کانفیڈنس بڑھنے کی وجہ سے اپنے کاروبار میں جوب میں نمائی کارکر کی اچھی پرفارمنس ان کی ہوگی اور پیسہ خوب کماتے وے دوہ دار چوبیس میں لوگ نظر آئیں گے یاد رکھے گا راہو چونکہ دوہزار تئیس کے اندر ہی اپنی پوزیشن تیس اکتوبر دوہزار تئیس میں اپنی پوزیشن چینج کر لے گا اور دوہزار چوبیس میں بھی یہی حالت رہے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تیس اکتوبر دوہزار تئیس سے آئندہ ڈیڑھ سال تک راہو اپنی نئی پوزیشن نئے ہاؤس میں رہے گا تو وہاں سے وکری ہو کر یہ آپ پاور سو دے گا آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر چینجز آئیں گے سب سے بڑا سوپر ہٹ معاملہ آپ کر رہے گا بیرن ملک سفر کا دوہزار چوبیس میں راہو کے پاور فل وکری ہونے کے بات آپ کو بیرن ملتے ملتے وے آپ بیرن مل جاؤ وہاں کماؤ وہاں جاب کرو وہاں کاروبار کر سکتے یاد رکھے گا تو اس کا فائدہ بھی آپ ملے گا اور آپ پیسے کماتے وے نظر آوگے اس کے علاوہ بہن بھائیوں سے بھی آپ کے رشتے اچھے رہیں گے بہن بھائیوں سے آپ کے ریلیشنس کچھ بہتر ہوں لیکن یاد رکھے گا کچھ کیپریک آنینز کو اپنے بہن بھائیوں سے کلائشز کا سامنا بھی رہے گا کیوں اس لیے یہ غصے پر کابو نہیں رہے گا بہت کچھ ایسا بول جائیں جو سامنے والے کو ہرٹ کرے گا تو آپ کے بہن بھائیوں سے اقتلافات ہو سکتے کوئی زمینی اقتلافات ہو سکتے زمین جائدات پیسے کو لے کر یا کوئی اور بات کو لے کے کوئی بہن بھائیوں سے تقرار ہو سکتا ہے گھر کے اندر بھی لڑائی جگڑا ہو سکتا کیونکہ گھسہ اگریسیو ہونا یہ آپ کے لئے بڑا خطرناک ثابت ہو گا اور یہ آپ کے باقی تمام معاملات کو بھی بگاڑ تا چلا جائے گا صرف یہ دو چیزیں زبان اور غصہ اس پہ آپ نے لگام ڈال دی اس کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ کے لئے بڑی خوش خبری ہے کیونکہ جوپیٹر کا وکری ہونا اور ہنس راج یوگ بنانا یہ آپ کے فیملی افیرز کے لئے بڑا اچھا رہے گا اپنی فیملی میں کوئی خوش خبری وغیرہ آپ سنوگے یہ خوش خبری اولاد کے حوالے سے ہو سکتا ہے جس میں آپ بھی انکلوڈڈ ہیں اگر اتنا نہیں رہے کوئی نہ کوئی خوش خبری فیملی کے اندر اچھی یونائٹڈ آپ انوائرمنٹ دیکھو کہ خوش حالی کا سما دیکھو کہ کسی شادی ہوتے وے کئی سی انویٹیشن آتے وے کئی پارٹی میں جاتے وے کئی بھی اس طرح کے رشتے نہیں ہوتے یا رشتے ہو سکتا یا زیادہ تر آپ کسی بھی گھر کے اندر رہتے ہو تو آپ کے گھر کے اندر چینج ہو گھر کا ٹرانسفر ہو نا یوں کہنے کہ گھر ایک بیلڈنگ سے کسی اور بیلڈنگ میں اپنا گھر لینا کوئی نیا گھر لینا اس طرح کچھ حالات بھی بنتے ہوئے دوہدار چوبیس آپ لوگ زمین خرید کے اس کے اوپر کوئی پلوڈ بنانا کوئی دکان بنانا کوئی شاپنگ مال یا اس قسم کی چیز کوئی کار کا شوروم بنانا کچھ بنا کر اچھا پیسہ کماتے ہوئے اگر جو لوگ ہیں جو کیپریکون زمین کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے پانچ جوڑ بن رہا ہے دوہزار چوبیس میں یاد رکھے گا مرکیوری اور وینس یہ دونوں کا جوڑ کیا کرے گا آپ پراتھے چائی کافی دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا دوستوں میں گھومنا پھرنا اس کی وجہ سے پڑھائی میں دیان نہیں دیں گے آپ کو ان کے پیچھے پڑھنا پڑھے گا ٹیوشن لگانے پڑھیں گی یا پرسنل ان کو پڑھانا پڑھے گا کچھ بھی کر کے آپ کو دیکھنا پڑھے گا کہ یہ پڑھائی کرتے کہ نہیں ورنہ بڑا برا ریزلٹ آئے گا کومپیٹیو اگزام کے حوالے سے بھی اچھے مارکس نہیں آ پائیں گے یا پھر سکولرشپ ملنا بھی مشکل ہوگا ایڈمیشن کے تو پھر وارے ہی نیارے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا ایڈمیشن لینا مشکل ہو جائے گا کوشش کیجئے گا ان پر نظر رکھ اگر آپ کے اکلوتے بچے یعنی ایک بیٹا یا ایک بیٹی تو آپ کی دوہزار چوبیس میں کوئی دوسری اولاد ہونے کی چانسز بنتے ہیں مذہب سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا دوہزار چوبیس میں خوش قبری سنیں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کی 18 سال سے بڑی عمر کے جو بچے ہیں ایڈوکیشن میں بلکل بوسٹ کریں گے بہت اچھا پرفومنس کریں گے اچھے مارکس لائیں گے کومپیٹیٹیف اگزام میں بھی اچھے مارکس لائیں گے سکولرشپ میں بھی ان کو کامیابی مل سکتی بیرنو مل جانا چاہے تو اس میں بھی ان کو کامیابی مل سکتی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو کف یا وائرل انفیکشن سکن کے پروبلم سرد درد یا پیٹ کے پروبلم جیسے کونسٹیپیشن موشن ایسیڈیٹی وغیر ان کو رہ سکتی ہے اور بڑی اولاد کے لف افیرز کے حوالے سے یا ان کی لف لائف شروع ہونے کوئی نئے ریلیشن میں پڑھنے کے بھی اور شادی کی یوک کے بھی کوئی نہ کوئی چانسز بنتے ہیں دو ہزار چوبیس میں اگر یہ شادی کے عمر کو پہنچ گئے تو سکیں گے تپری کونیون کی جوب یا کری کے حوال سے بات کریں تو یاد رکھے گا جنوری سے اکتوبر یہ وہ وقت ہوگا جس کے اندر جوب کے اندر بڑی چینجز آئیں گی یا تو مینجمنٹ پہ تبدیلی ہوگی یا پھر آپ کے پروموشن کے یوگ بنیں گے بڑے آپ کے لینا کمپنی کے لیے بہت 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 سال آپ کر جوب کے حوالے سے کریئر کے حوالے آپ کوئی نئی جوب میں سوچ بھی کر سکتے کوئی نئی ڈیل کوئی نیا آفر کوئی نیا پروجیکٹ آپ کوئی برپور فائدہ لیتے وے دو وزار چوبیس میں آپ تمام نوکری کے علاوہ آپ کوئی فری لانسنگ کوئی آن لائن ٹریڈنگ ایمازون وغیرہ اس طرح کا کوئی کام بھی شروع کر سکتے جسے برپور منافع یا اپنے سورجیز آف انکم میں اضافہ کرتے وے نظر آوگے یاد رکھئے گا آپ پارٹ ٹائم بزنس یا ایکسٹرا انکم کی طرف جاؤگے کوئی سورجیز آف انکم بڑھاتے وے نظر آوگے ہیڈن سورجیز میں جیسے اپنے پرائز مون لوٹری وغیرہ بھی اچھے پیسے دیتے وے آپ کو نظر آئیں گے پیسے کے معاملات میں کوئی دنگی آپ کو دو ذرفتار ترقی کا سال رہے گ یاد رکھے گ کریئر کے حوال سے بڑا بوسٹ آپ سب دیکھیں گے یاد رکھے گ لو لائف کے اندر جو لوگ بن چکے ہیں جو نیا ریلیشن شروع کر چکے ہیں منگنی کر چکے ہیں یا جو شادی کے یوگ کی طرف جا رہے ہیں شادی کا جن کا کچھ نہ کچھ بن رہا ہے شادی ہونی ہے یا جن کی شادی ہو چکے حزبن یا وائف کے حوال سے بات کر سمندر کنارے دریا کنارے ہل سٹیشن کروز کے اوپر بڑی شپ بورڈ کے اوپر جاتے ہوئے ہوگے یا کسی دوسری شہر میں جا کے وہاں نظر آوگے لڑائی جھگڑا اور اٹھا منانا چلے گا لیکن آپ کی بارڈنگ بڑی سٹرونگ رہے گی پہلے کے مقابل میں کافی قریب ایک دوسرے کے آجاؤگے اور بارڈنگ بھی آپ کی اچھی ہوتے وے نظر آئے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو پارٹنر ہے چاہے وہ لڑو لائف سادش رچ رہا تھا کوئی پیٹ پیچھے آپ کو پتا بھی نہیں تھا اور کوئی نہ کوئی سادش رچ رچ رہ تھا وہ دور ہوتا یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی کنٹرول میں آ جائے گا یا پھر آپ کی شادی شدہ لائف کو مزید نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور آپ کی ماحول یوں کہہ رومانس کا بھرپور تڑکہ لگاتے ہوئے آپ لوگ دوہزار چوبیس میں نظر آگے یاد رکھے گا آپ کے پارٹنر کو کوئی شروع کریں گے یا کوئی کاروبار شروع کریں جس میں بڑا سکسس ان کو ملنا بڑی کامیابی ملنی ہے اچھا پیسہ کماتے میں نظر رہیں یا پارٹ ٹائم کوئی بزنس شروع کریں گے یعنی ملٹیپلائی کریں اپنی سیلری کو بڑھائیں اپنے پیسے کو بڑھائیں اپنے سورسز آف انکم میں اضافہ کریں جو آپ کے لئے بڑا اچھا تابت ہو کیپریکونین خواتین بھی گھر بیٹھے اچھا کام کر پائیں گے اگر بیزی اپنا مال مارکٹ میں لے جاتے ہو کوڑیوں کے دام بیچ نہ اور منافع اچھا نہیں مل یہ سب ڈیڑھ سال پچھلے ہیں انہوں نے فیز کیا ہوگا اب آئندہ ڈیڑھ سال کیونکہ ڈیڑھ سال میں آپ کا دوہدار چوبیس بھی آرہ ہے تو تیس اکتوبر دو کی پوزیشن چینج کرنا نئے گھر میں جانا اور ڈیڑھ سال تک اسی میں رہنا مینز کہ یہ دوہدار چوبیس میں بھی رہو نئی پوزیشن میں ہوگا اور یہاں پر آپ کے جتنے بھی کسان ہیں جتنے بھی کیپریکون کسان ہیں یا جو کھیتی باری کا کام کرتے ہیں اچھا پیسہ کماتے اپنی فصلوں سے سونا اگلتے وے دیکھیں اچھا پیسہ کمائیں بچت بھی ہوگی سیونگز بھی انویس بھی کریں گے اور اپنے کام کو بڑھاتے وے یہ لوگ نظر آئیں گے یاد رکھیں کہ کاروبار کے حوال سے اگر اچھا سپورٹ ملے گا آپ کے کمپیٹیٹرز پیچھے ہوتے وے نظر آئیں گے آپ آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ گے اور کاروبار میں بہترین چوکے چکے لگنے یاد رکھیں گا تمام ریکارڈز توڑتے جیسے تمام ریکارڈز توڑنے والا یہ سال ہے تو کاروبار حضرات اپنے تمام پچھلے ریکارڈز توڑتے وے اچھا پیسہ کماتے وے دوہزار چوبیس پہ خاص طور پہ کیپٹیک آنیانز نظر آئیں گے یاد رکھیں گا جنوری فروری سے ہی یعنی جنوری فروری دوہزار چوبیس سے یہ کام سٹارٹ ہوگا کاروبار حضرات اپنے کام میں تیزی محسوس کریں گے اور یہ ڈے بائی ڈے منت بائی منت بڑھتا ہی چلا جائے گا ڈیسیمبر تک یہ اتنا تیز ہو جائے کہ آپ خود ریکارڈ محسوس کرو گے کہ آپ کا کاروبار تمام ریکارڈ توڑتا ہوا لاکھوں میں ٹرن اوور کر گیا اور آپ کو بہت سارا پیسہ دے کر گیا اگست کے بعد اگر کاروبار آپ کر رہے تو اس کے کوئی ملٹیپل فرینچائز بنانا چاہ رہے کوئی اس کی برانچز کھولنا چاہ رہے جیسے جاوید نہاری آپ جانتے ہیں اس کی برانچز کھولی ہیں اسی طرح سے آپ کا کاروبار ہے آپ اپنی برانچز کھولنا چاہتے ہیں تو زیادہ آپ اگر سیلری چالیس پچاس سیلری لے رہے تو اس سے زیادہ پیسہ آپ اپنے ایکٹیویٹیز کے اندر یعنی پارٹ ٹائم جوب پارٹ ٹائم بزنیس یا کوئی ایکسٹر کام کر کوئی فریلانس کر یا کوئی آن لائن ٹریڈنگ کر یا کہیں بھی انویسٹمنٹ کر کے سیونگ کر کے آپ کمال ہوگے پیسے کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے آپ لوگ دوہزار چوبیس میں نظر آوگے یاد رکھی کہ سوچنے سمجھنے جو زاویہ ہے آپ جو کچھ سوچو گے آپ جو کچھ دیفیشن لوگے آپ کی دیفیشن ٹائم لی اور ویل کیلکیولیٹی ہوں گے بہت اچھے دیفیشن لوگے بڑے دیفیشن لے جاؤ گے جو آپ کے جاب کے اندر آپ کے کاروبار کے اندر آپ کے زمین جائدات آپ کی کھیتی بارے کے کاموں میں آپ اگر فارمر ہے تو وہاں بھی آپ فائدہ ہوگا گریلو خواتین ہے تو وہاں بھی فائدہ دکھے گا کیونکہ آپ اکل آپ کی جو اکلانی طاقت وہ بوسٹ کرے گی بہت زیادہ آپ کے انٹیلیکچول پاور بہت بڑھ جائیں گے اور آپ کے فیصلے بڑے زبردست ہونے دوہزار چوبیس آپ کی کمائی کے لیے جاہی 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 کاروبار یا کوئی بھی سورس سف انکم وغیرہ کا ذریعہ ہو بہت رہنے والا یاد رکھے کہ پروپرٹی کے بزنس میں بھی تمام ریکارڈ توڑتے وے نظر آئیں گے اپنے بزنس کو ملٹیپلائی کرتے وے ملٹیپل پر ملٹیپل یعنی ایسا نہیں کہ رک جائے گا یا مندی دیکھی جائے گی بڑھتا ہی چلا جائے گا پروپرٹی کے کام میں بھی بھرپور پیسہ یہ لوگ کمائیں گے تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چل لائک سبسرائب اور شیئر کیجئے اللہ حافظ